کیوں جس طرح تو ان کے کہہ رہے ہیں یہاں پر سارے بلا انشاءاللہ ہم بہت جلدی جا رہے ہیں ان کے خلاف جو ووٹ ہم نے چیلنج کر رہے ہیں اس کو اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل یہ پیسہ چلا ہے اور اس کی انویسٹیکیشن بھی ہونی چاہیے اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں پیسوں میں ملوث ثابت ہوئی ان پر بین لگنا چاہیے تہایات اب قانون سازی ہونی چاہیے اب یہ مزاق زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا یہ ہر دفعہ چاہیے وہ جنرل الیکشن ہو چاہیے بلدیات ہو چاہیے سینٹ ہو یہ جو بعد میں رونا روحے جاتا ہے کہ جی دانلی ہو رہی ہے جہاں وہ ہارتے ہیں دانلی ہو رہی ہے جہاں وہ جیتے ہیں جی جمہوریت کی فتح ہے تو میرے خواہد سے ایک ہی دفعہ پاکستان کے جو نظام ہے الیکشن کا اس کو شفاف بنانا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو جتنا پریشہ ڈالنا چاہیے ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے جو چور جو چوری کا پیسہ یہ استعمال کرتے ہیں الیکشن کے اندر اس پر بین ہونا چاہیے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے کہ گلانی کوٹ کہاں سے پڑے فرشتوں نے دیے کیا یہ اتنا اچھے گردار کے مالک ہیں کہ ان کو جو ہے نا کسی اور نے آ کے پاہ ووٹ ڈالے یہ بالکل پیسہ لگائے گیا اور میرے خیال سے جو ہمارے ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس کو ہم چیلنج بھی کرتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ بھی کریں گے کہ ہمارے ووٹ کیسے مسترد ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ دیکھیں اصل چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھی بڑے خرید افروت کی کوشش ہوئی بھی بڑی منڈیاں سجائے گئی لیکن میں اپنے جو پاکستانی تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہے آہ ان کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام کوششیں مسترد کی پھر وزیرالہ محمود خان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب کو اکھٹا کیا اگر کوئی ناراض بھی تھا تو اس کو بھی اپنے ساتھ لگایا سینے سے اور آج اللہ کے فضل سے اس کا سامر بھی ہمیں مل رہا ہے میں نے پہ اس دن بھی کہا تھا کہ اپوزیشن دو سیٹیں نکال سکتی اگر یہ دو امیدوار کھڑی کرتی جنرل سیٹ کے اوپر ان کے مشکل سے دو سیٹیں ان کے ہو رہی تھی انہوں نے تین گھڑے کر دیا تو وہ جو ان کا ووٹ تا وہاں سے درادے شروع ہوئی ایک نے دوسرے کے زد میں نہیں دیا دوسرے نے دوسرے کے زد میں دیا ہمیں جو ووٹ اگر پڑھا بھی ہے تو اس زد میں پڑھا ہوگا ہمارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہم اپنے جو دس سیٹیں تھی ہم اس پہ لیکن میں نے آج دن کو بھی کہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے اندر دراد پڑی ہے اس سے یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری ایک سیٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے کیونکہ وہ لوگ آپس پہ ووٹ نہیں دے رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اب ابھی تو کاؤنٹنگ ہو رہے لیکن مجھے زیادہ امید یہی ہے کیونکہ جو جو جی وی آئی کے امیدوار ہیں ہوں شاید ہار چکے ہیں این پی کے جیت چکے ہیں تو باقی تو خیر خیریت ہے تو انشاءاللہ مجھے تو زیادہ امید یہی لگ رہی ہے کہ ہماری گیارہ سیٹیں ہو جائیں گے انشاءاللہ این پر ایم پی ایز نے ووٹ ڈالے اور پھر ڈیڑھ گھنٹے میں باقی ایم پی ایز نے کوئی خاص سٹریٹیجی تھی دیکھیں ہر سینٹ کی تو اپنی ہوتی ہے ایک ماہ تملی لیکن میں اگن یہی کہوں گا کہ ہمیں ضرور کرپشن کو روکنا ہے جب تک یہ دروازے ہم بن نہیں کریں گے دیکھیں سینٹ کے اندر ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جن کے پاس دماغ ہو جو پالیسی ساز ہوں جو قانون سازی کر سکیں اب یہاں سے اگر ہم صرف پیسوں کے زور پر لوگوں کو بیجتے رہیں گے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی میں تو یہی کہوں گا کہ جو آہ ماضی میں بھی شاکت یوسف زہی کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ کی پی کے سے بارہ میں سے گیارہ سینٹرز تحریک انصاف جتوانے میں کامیاب ہوگئے گیارہ کامیاب ہوگئی ہے لیکن جو اس وقت اہم معاملہ ہے وہ یوسف رزا گلانی ورسز حفیظ شیخ کا ہی ہے کیونکہ یہاں پر اپسٹ ہوا ہے ایک بڑا اپسٹ ہوا ہے اور ایک سیٹ بیک ہوا ہے یوسف رزا گلانی جیت گئے ہیں حفیظ شیخ ہار گئے حفیظ شیخ کے ہارنے کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں حکومت کی اوورال پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں اسی پر بات کر رہے ہیں اسامہ غازی بھی اس وقت موجود ہے اسامہ غازی یہ بتائیے گا ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ کیا پنجاب کے لوگوں کو منانے کی اتحادی کو منانے کی کوشش کی جائے گی اب حکومت کی جانب سے تو آپ کو نہیں لگتا کہ عیادت کرنے میں اتنا ڈیڑھ سال لگا دیا تھا تو منائیں گے کیسے کسی کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے فون کرنا یا ان سے جا کے ملنا اس میں ایک ڈیڑھ سال لگا دیا تھا آپ کو پتا ہے میں کسی اس کی بات کر رہا تو وہ کیا منا پائیں گے اس کے بعد جتنے ہمارے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے کہ اپنے عمران خان کے نظریے کے ساتھ وابستگی کا ایک ثبوت دیا ہے میں اور میرے جو نو منتخب سینیٹرز ہیں ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے صوبے خیبر پختنخواہ جہاں کہ ہم نمائندے ہیں ہم اس صوبے کی ترقی کے لیے اس صوبے کے جتنے بھی مسائل ہیں جو کہ وفاق سے وابستہ ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے اب ہماری تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ایک زیادہ ایفیکٹیو رول ہوگا اب آتے ہیں اسلام آباد کے الیکشن کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خدشات جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیں ہیں وہ خدشات جس کے کہ مظاہرہ کل رات کو اس ویڈیو میں ہوا جس کے بعد ہم الیکشن کمیشن بھی گئے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں چاہے وہ میڈیا پہ ہو رہی ہیں یا ویسے ہو رہی ہیں دیکھیں اگر اس ملک کو کوئی تبیل کر سکتا ہے اس نظام کو جس نے کہ اس ملک کو مفلوج کر دیا ہے اخلاقی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر انشاءاللہ ہم عمران خان کی قیادت میں اس طبقے کو اس طبقے کو جس نے ہمیشہ پیسہ دھونز اور بدماشی کے ذریعے الیکشنز کو جیتا اور یہ جو اسلم آباد کا ریزلٹ آیا ہے یہ بالکل اسی موقف کی تائید ہے جس کے بارے میں عمران خان بار بار کہتے رہتے تھے میں آپ کی وساطت سے قوم کو میڈیا کو ان لوگوں کو ان سیاسی جماعتوں کو ان میمبران کو سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے انہوں نے اس الیکشن میں اسلام آباد کے الیکشن میں یہ انہوں نے یہ ایک سیٹ کی بات نہیں ہے انہوں کی کوشش یہی ہے کہ یہ ثابت کر سکے کہ پرانا نظام جو کہ چوری ڈاکے اور اس ملک کے وسائل کو لوٹنے پر وہ لوگ وہ طبقہ وہ سیاسی سوچ جو کہ ہمیشہ اسی طور طریقوں سے اقتدار میں آئی اقتدار میں آکے اداروں کو مفلوش کیا اداروں پہ اپنے بندے بٹھائے اور اس کے ذریعے اپنی کرپشن کو یہ قائم و دائم رکھتے ہوئے آگے لے گئے نتیجہ تن پاکستان بدقسمتی سے کنگال ہو گیا اور یہ لوگ ان کی عربوں کی جیدادیں بیرون ملک چلی گئیں جو جیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ان کا کردار رہا ہے کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں کی تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان ہی واحد حل ہے اس ملک کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے یہ دو ان نظریوں کی جنگ ہے ایک وجہ ایک وہ لوگ جو کہ صحیح قوت ہیں جو کہ پی ڈی ایم کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہیں جنہوں نے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دی اپنے خزانوں کے لوٹوے مال کے خزانے کھول دیئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خرید سکیں یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں آپ خیبر پختل خواہ میں دیکھ لیں کیا وجہ ہے کہ پورے کے پورے ممبران ہماری پارٹی کے الیکٹ ہوئے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام خیبر پختل خواہ اور پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں اور جو آج یہ نو کانفیڈنس کی باتیں ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس موسے کس کردار سے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ہماری پارٹی کس وقت مشورہ ہو رہا ہے جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اور جو کل ہم گئے تھے ہم جو کل گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ موقف لے کے اس ویڈیو کی اس ویڈیو کی جو کہ ایک ثبوت ہے یہ اس کی تائید ہے آج کا جو نتیجہ ہے یہ اس کی تائید ہے تو ہم اپنا اپنا موقف انشاءاللہ آج رات تک بنا لیں گے اور ہم پھر اسی کے مطابق اپنا جو ہماری سٹریٹیجی ہے اس کو ہم آگے لائیں گے اس طرح آخر میں میں پھر خیبر پختون خواہ کے عوام کا جس کے کے نمائندوں نے آج عمران خان کے فلسفے کو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو کر اور انہوں نے اپنے پورے پینل کو جتایا اس کی نہ تو یہاں پہ پیسہ استعمال ہوا ہماری پارٹی کے جو جتنے بھی ایم پی ایس تھے بلکہ ہمیں اس سے زیادہ ووٹ بھی ملے یہ بات شو کرتا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ قوتیں جو کہ چوری چکاری ڈاکا اس ملک کو لوٹنے کے لیے یہ لوگ جو آج وہ بغلیں بجا رہے ہیں ان کی سیاست کا ختمہ ہونے والا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے نہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے ایک ایسا وزیر آزم ہے ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ انشاءاللہ نہ کسی دباؤ میں آتا ہے نہ کسی دباؤ میں آئے گا اس کا ایمان بھی مضبوط ہے اس کے ساتھ پاکستان کے عوام بھی کھڑے ہیں اور ہر وہ روشن خیال وہ وہ لوگ جو کی ایمانداری میں بلیف کرتے ہیں قابلیت میں بلیف کرتے ہیں اور اس ملکی خوشالی میں بلیف کرتے ہیں جمبوریت میں بلیف کرتے ہیں وہ سارے عمران خان کے ساتھ شٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کو ناکامی کا مو دیکھنا ہوگا ان کا جو سیاہ چہرے ہیں اور ان کے جو کرتوت ہیں یہ اب پاکستان پیچھے کی طرف جائی نہیں سکتا پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیعدت میں دیکھیں ہم دیکھیں دیکھیں تفصیلات تو آپ کو پتہ چلتی رہیں گی لیکن ووٹ جو ہے کاؤنٹنگ ہو گئی ہے اور ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنے بھی کینڈیٹس تھے چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہوں چاہے وہ اس کے ہوں اقلیت کے ہوں وہ خواتین کے ہوں جنرل سیٹس ہوں سب جو ہے تو ہم نے اللہ تعالی کی مدد سے اور عمران خان کی وجہ سے لوگوں نے شبلی فرانس کو ووٹ نہیں دیا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے یہ فرق ہے ہماری پارٹی میں ہمارا لیڈر جس پہ کے سب متفق ہیں اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے عمران خان کو بھی ہم مبارک بات بھی دینا چاہتے ہیں اور اس کے شکر گزار بھی ہیں دیکھیں یہ جو سینٹ کے الیکشن آپ مجھ سے بھی